اسلام علیکم and hello everyone welcome to toss it up آئے آج بناتے ہیں homemade chocolate sauce easy اور quick recipe ہوتی ہے بہت ہی تھوڑے سے ingredients سے بن کے تیار ہوتی ہے اور انہی سارے ingredients ہیں جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ویڈیو کو full watch کیجئے گا tips کو follow کیجئے گا ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اپنے family اور friends میں share کیجئے گا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس مزدار سے sauce کو اس کے لئے یہاں میرے پاس ہے ایک کپ دودھ آدھا کپ ہے granulated sugar آدھا کپ ہے unsweetened cocoa powder ایک ٹیبل سپون ہے butter ایک ٹی سپون ہے salt ایک ٹی سپون ہے vanilla powder آپ اس کی جگہاں vanilla essence یا vanilla extract بھی use کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہے میدہ اب لیں گے ایک pan یا wok اس میں ڈالیں گے دودھ ابھی اس stage پر ہمیں اسے flame پر نہیں چڑھانا ہے on نہیں کرنا ہے گیس کو ابھی ہمیں صرف اسے mix کرنا ہے تو دودھ میں ڈالیں گے sugar اور ڈال دیں گے cocoa powder اور اسے mix کریں گے unsweetened cocoa powder ضرور لیجئے گا جتنا اچھا cocoa powder آپ use کریں گے جتنی اچھی quality کا اتنی اچھا sauce بن کے تیار ہوگا cocoa powder میں lumps بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسے پہلے آپ dissolve کر لیجئے completely اس کے بعد ہی اسے flame پر چڑھائیے گا ورنہ ایک بار اگر آپ نے اسے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور اس کے گانٹے dissolve نہیں ہوئیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے صحیح کرنا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے میدہ اور ونیلہ powder salt ان سب کو ملا کر پھر سے mix کر لیں گے اس کے ساری گانٹوں کو dissolve کر لیں گے اور ایک بار جب یہ completely dissolve ہو جائے گی پھر ہم flame کو on کریں گے high flame رکھئے گا ایک بار اس میں اچھے سے boil آنے دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ spoon سے یا spatula سے اسے اچھے سے mix نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ whisk لے لیں whisk سے بہت اچھی طریقے سے یہ گانٹیں dissolve ہو جاتی ہیں ایک بار complete boil آ جانے دیں اس طریقے سے دیکھیں اس میں boil آنا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے یہ boil ہوتا جاتا ہے ویسے یہ گڑھا بھی ہوتا جائے گا اور اس پر ایک بہت اچھی سی shine اور بہت ہی glossy سا texture آنا شروع ہو جاتا ہے جب ایک boil آ جائے تو flame کو بالکل low کر دیجئے اور low flame پر اسے 3 سے 4 منٹ تک پکا لیجئے جب یہ گڑھا ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے butter butter کو بالکل last میں ڈالنا ہوتا ہے اسے اس میں ایک بہت اچھی shine آتی ہے جو sauce کا gloss ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے تو butter کو ڈال کر اسے mix کر لیں low flame پر ہی رکھیں اسے اور مستقل چلاتے رہیں چلانا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کسی بھی stage پر ہاتھ مت روکیے گا مستقل چلاتے ہوئے اسے پکائیے گا اور butter ڈالنے کے بعد mix کر کے 2 منٹ اسے پکا لیں اور پھر flame کو off کر دیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد کافی گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ سے آپ consistency کو رکھئے گا اسے تھوڑا سا تھنڈا ہو جانے دیں اور پھر اسے کسی neat and clean container میں transfer کر دیں اسے cover کر کے fridge میں رکھ دیں اور 15 دنوں تک یہ as it is رہتا ہے تو آپ اس کو brownie پر use کر سکتے ہیں کیکس میں use کر سکتے ہیں بچوں کو دودھ میں ڈال کر دے سکتے ہیں روٹی یا bread میں لگا کر دے سکتے ہیں تو اس recipe کے ساتھ آگے اور ساری recipes بنیں گی تو بنے رہیے میرے ساتھ ایک بار اس recipe کو ضرور try کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں